عورتوں پر قربانی واجب ہے؟ شرائط پائے جانے کی صورت میں واجب ہے بچے کے پاس پیسے ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ جی نہیں قربانی نہ کرے تو کیا گناہ ملے گا؟ حدیث اپاک میں جو قربانی گنجاش رکھتا ہے وہ واجب ہے جس پر تو وہ نہیں کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جس پر واجب ہے نہیں کرے گا تو گناہ گار اور جہنم کا حق دار ہے پچھلے سال قربانی نہیں کی تو کیا اب کرنا ضروری ہے؟ اگر واجب ہونے کے باوجود نہیں کی تھی تو اب تو قربانی تو نہیں ہو سکتی بقت چلا گیا اتنی رقم ایک بکری کی قیمت اس کو صدقہ کرنا واجب ہے یہ صدقہ اس کو دیا جاگا ہے جس کو زکاة دے سکتے ہیں جیسے زکاة کے لیے سال بر کا گزرنا ہوتا ہے تب وہ صاحب نصاب ہوتا ہے تو کیا قربانی کے لیے بھی اس کا صاحب نصاب کا پورے سال کا گزرنا ضروری تھا؟ جی نہیں قربانی کے لیے یہ ہے کہ دس زلجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ زلجہ کے غروبِ افتاب کے درمیان جب وہ صاحب نصاب ہو جائے اور شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہوگی آقل والغ مقیم مسلمان پر مسافر پر نہیں ہوتی واجب صرف گولڈ ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ وہ اس ساتھوں لے سوناگر گولڈ ہے اور اسی وقت میں اس کے پاس ہے اور اسے ہم طور پر ہوتا نہیں ہے تھوڑا سونا ہے اور بعد میں کچھ ایک آدھ روپیہ بھی ہے اس کے پاس سمجھو تب بھی اگر ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جائے گا تب بھی وہی شرائط کے ساتھ قربانی واجب ہو جائے گی گھر کے کئی لوگوں کے پاس مال ہو تو کیا صرف ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ جس کے پاس مال ہے شرائط پائے گیا اس فرد پر قربانی واجب ہوگی جس کے شرائط پائے جائے شرائط میں بھی آقل بالک سب آ گیا اگر گھر کے بساکر چھ سے ساتھ افراد ہیں ان پر قربانی واجب ہو گئی تو ایک بکرہ لے آئے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اگر سب کی طرف سے ایک بکرہ کیا تو کسی کی بھی نہیں ہوگی سب نے سو پیسے ملا دی ہے ستر ہزار کا بکرہ لے لیا ستر ہزار پر ڈال دی ہے بڑے جانور میں تو ساتھ حصے ہو سکتے آٹھ حصے کریں گے تو کسی کی نہیں ہوگی بکرہ میں ایک کے دو حصے کریں گے تو کسی کی نہیں ہوگی جو شریعت نے ہمیں اصول دیئے قائد قانون دیئے اسی کے مطابق کرنا اگر کسی کے پاس کیش نہیں تو کیا قربانی کے لیے ادھار لے سکتا ہے؟ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو بالکل ادھار لے کر بھی کرنی ہوگی اگر اور کوئی صورت نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے ادھار لے کر لے